السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں محفوظ اور صحت کے ساتھ ہوں گے جی بچوں میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر اور آئیے آج ہم پڑھیں گے اردو میں کچھوہ اور سارس کچھوہ اور سارس ہم نے بلند خوانی کر لی تھی اور ہم نے اس کے الفاظ بائنے اور سوال نمبر ایک کے دو حصے کر لیے تھے چلے بچوں آئیے آج ہم دیکھتے ہیں ایک ہلکہ سا پہلے ہم دہرائی کر لیتے ہیں یہ کچھوہ اور سارس کی کہانی کیا تھی کیا آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں کچھوہ اور سارس کا جو کہانی وہ پڑھی تھی مزیدار کہانی تھی نا جی بچوں کچھوہ اور سارس میں ایک کچھوہ اور دو سارس ہوتے تھے وہ دوست تھے ٹھیک ہے لیکن کچھوہ کی کیا بری عادت تھی کہ وہ باتیں بہت کرتا تھا اور جس کی وجہ سے اس کو نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے نا جبکہ سارس نے اس کی مدد کرنے کی پوری پوری کوشش کی بچوں چلیں اب ہم سفہ نمبر بیس دیکھتے ہیں ہم نے سوال نمبر ایک کا حصہ الف اور حصہ بے کر لیا تھا اب حصہ جیم دال اور ہے ہم نے خود کرنا ہے بچوں آئیے میں آپ کو جواب سمجھا دیتی ہوں بارش نہ ہونے سے کیا نقصان ہوا اب آپ بتائیے کہ بارش نہ ہونے سے کیا نقصان ہوا تھا سارے طلاب کا پانی خوش کھونے لگا تھا ٹھیک ہے اور اس کو آپ بہت اچھے سے الفاظوں میں لکھیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی آپ کیسے لکھیں گے ٹھیک ہے دونوں ساروں سے نے کچھوے کی کس طرح مدد کی دونوں ساروں سے نے کیا کیا تھا ایک ڈنڈی لے کر اس کی مدد کی تھی ہے نا اور کچھوہ کیسی زخمی ہوا یہ تو آپ کو پتا ہے نہیں تھا کیونکہ اس نے غصہ کرنے کے لیے اپنا مو کھول لیا تھا تو بچوں حصہ جین ڈال اور ہے آپ لوگ خود کریں گے ابھی میں اس کو اور آپ کو تفصیل سے سمجھا دیتی ہوں ان کے سوالات کے جوابات آپ کیسے لکھیں گے ٹھیک ہے الفاظ میں نے ہم کر چکے تھے آج ہم کریں گے الفاظ جملے ٹھیک ہے الفاظ جملے الفاظ جملوں کو درد جل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں آبادی انتہا آبادی آپ کو پتا ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ رہتے ہیں انتہا حیرت مسلسل اور افسوس ٹھیک ہے ان سب کے جملے آپ خود بنائیں گے ٹھیک ہے بچوں چلیں اب ہم آگے پڑھتے ہیں سبق کچھوہ اور سارس کے مطابق درست جواب کی نشاندہ ہی کریں اب یہ بہت آسان ہے چلیں سب اپنی اپنی پینسل اٹھا لیں اور میرے ساتھ ساتھ کرتے جائیں سارس اور کچھوہ کہاں رہتے تھے سمندر کے ساحل پر تالاب کے کنارے دریا کے کنارے جنگل میں تالاب کے کنارے ٹھیک ہے کچھوہ کی بری عادت کیا تھی جھوٹ بولنا باتیں بنانا دوسرے پرندوں اور جنوروں کو تنگ کرنا یا ہر وقت سونا کیا تھی باتیں بنانا سارس اڑتے اڑتے کہاں پہنچے آبادی کے پاس ریگستان میں باغ میں یا نہر کے کنارے آبادی کے پاس کچھوہ نے مضبوطی سے پکڑا کس کو سارس کو پکڑ کے جا رہا تھا رسی کو درخ کی ٹہنی کو یا ڈنڈی کو چلیں اب مشک نمبر چھے سبق کچھوہ اور سارس کو اور سے پڑھیں اور بتائیں گے سبق میں تالاب کا لفظ کتنی بار آیا ہے سارس کا لفظ کتنی بار آیا ہے اور کچھوہ کا لفظ کتنی بار آیا ہے تو ابھی آپ کیسے کریں گے اب آپ اپنے اس کہانی میں پڑھیں گے شروع سے تالاب گلیں گے کتنی دفعہ ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے آپ نے لکھا ایک اب تالاب اور کدھر ہے یہاں پہ ہے اب آپ پڑھیں گیرہ دو ٹھیک ہے اب جہاں جہاں تالاب آ رہا ہے وہاں آپ نے جو ہے وہ نمبرنگ کر لینے ہیں اور پھر جتنے بھی دفعہ آیا ہو وہ آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور مجھے امید ہے یہ بہت اچھا اور جو ہے وہ دلچسپی والا کام ہے تو یہ آپ لوگ خود کریں گے اپنے گھر میں ٹھیک ہے چلیں اب میں آپ کو سوال نمبر ایک کا حصہ جیم ڈال اور ہے کروا دیتی وہ کیسے اب یہ دیکھیں یہ آپ کی نوٹ بک ہے ہم نے کام کر لیا تھا دو سوال اب ہم آگے کریں گے بارش نہ ہونے سے کیا نقصان ہوا بارش نہ ہونے سے ایسی گرمی پڑی کہ سارے دلیا اور طلاب خوشک ہو گئے خوشک ہونے لگے فصلے پانی کے بغیر سوپنے لگی اور جانور پیاس سے مرنے لگے ٹھیک ہے بچوں اب سوال نمبر چار دونوں سارے سو نے کچھوے کی کس طرح مدد کی سارے سے ایک مضبوط ڈنڈی اٹھا لائے اور کچھوے سے کہا اس کو داتوں میں مضبوطی سے پکڑ لو اور یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنا مو مت کھولنا کچھوے نے وعدہ کیا اور ڈنڈی کو مضبوطی سے پکڑ لیا دونوں سارے سو نے ڈنڈی کے دونوں سیروں کو پکڑا اور اڑنا شروع کر دیا کچھوے کیسے زخمی ہوا سارے س جیسے ہی آبادی کی طرف پہنچے تو وہاں کے کچھوے نے کچھوے کو اڑتا دیکھ کر اس کا مزاق اڑانے لگے آخر کچھوے سے رہا نہ رہا گیا اس نے جیسے ہی بچوں کو جواب دینے کے لیے مو کھولا تو ڈنڈی مو سے چھوٹ گئی اور زمین پر گر کر بری طرح زخمی ہو گیا ٹھیک ہے بچوں یہ آپ نے اس طرح سے تینوں حصے کرنے ہیں سوال نمبر ایک کے ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہے ایک کام اور بھی کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے چھوٹا سا لکھنا ہے دو سے تین لائنوں میں اپنا وہ بتانا ہے کہ آپ نے اس کہانی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا ٹھیک ہے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہ کہانی پڑھ کے ٹھیک ہے جملے آپ نے خود بنانے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ مشک جو ہے وہ کتاب میں کرنی ہے بچوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنا یہ کام بہت اچھے سے کر لیں گے ٹھیک ہے بچوں تو آج ہم نے کیا کیا سوال نمبر ایک حصت جیم دال اور ہے سوال نمبر دو یہ آپ کا ہم وقت تھا الفاظ میں نے ہم کر چکے ہیں سوال نمبر چار جملے بنائیں گے اور یہ تو ہم مشکم کتاب میں ہی کرنی ہے ٹھیک ہے بچوں چلیں ہم مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ